اس دن مجھے پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی میں سڑک پر بیٹے بھیک مانگ رہی تھی جب اچانک ایک گاڑی میرے پاس آ کر رکی اس آدمی نے کہا تمہیں پیسوں سے مالا مال کر دوں گا پر بدلے میں تمہیں میری خواہش پورے کرنی ہوگی میں ابھی بچے تھی سمجھ نہ پائی کہ وہ کون سی خواہش کی بات کر رہا ہے اس کی بات مانگ کر اس کے ساتھ دل گئی لیکن اس پوری رات میرے ہوش اٹ گئے جب میرے ساتھ میرا نام ماہی ہے میں بہت تغریب گرانے میں پیدا ہوئی تھی اس لیے بھیک مانگ کر ہی گزر بسر چلتا تھا اب میں سترہ برس کی ہو چکی تھی ایسے میں بہت سارے لوگ مجھے بری نظر سے دیکھتے اور ان لوگوں کی بری نظروں کو میں اچھی طرح پہچان سکتی تھی میرے بالکل بھی گھر سے واہر نکلنے کا دل میں ہی کرتا تھا لیکن جب میں یہ بات اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتی تو اٹھا وہ مجھے ہی باتیں سناتی ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم لوگ بیکاری ہیں اور ہمارا کام بھیک مانگنا ہے وہ مجھے گھر بیٹی کو روٹیاں نہیں کلا سکتی مجھے یہ کام ذرا بھی پسند نہیں تھا گلیوں بازاروں میں بھیک مانگنا میرے بس کی بات نہیں تھی اما اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میں دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوں اور ایسے میں لوگ مجھے بری نظر سے دیکھتے ہیں میں تو بچپن سے ہی لوگوں کی بری نظروں سے خوف کاتی تھی میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں تھا ایک دن اسی طرح میں اپنی گھر سے بیگ مانگنے کے لیے نکلی جب ایک آدمی نے چند پیسے دینے کے لیے مجھے اپنے پاس بلایا جیسے ہی میں اس کے پاس پیسے لینے کے لیے گئی تو اس نے زبردستے میرا ہاتھ پکڑ لیا اس کا کہنا تھا کہ میں خوبصورت ہوں اور وہ مجھے اتنے پیسے دے گا کہ میری زندگی بدل جائے گی لیکن بدلے میں مجھے اس کے کچھ گھنٹوں کے لیے بات مانی ہوگی اس آدمی کے نظروں سے اس کی حوث صاف نظر آ رہی تھی اس کے لہجے میں جو بھی ہوتگی تھی وہ میں اچھی طرح سے پہچان سکتی تھی اس لیے میں نے اپنا ہاتھ فوراں اس سے کینچ لیا اور جو پیسے اس نے دیئے تھے اس کے مو پر مار کر وہاں سے باگنے لگی تب ہی وہ میرے پیچھے آنے لگا میں نے ایک مسجد میں پناہ لے لی اس کے بعد میری وہاں سے نکلنے کی حمد ہی نہ ہوئی کافی دیر مسجد میں بیٹی رہی اور اس بات کا انتظار کرتی رہی کہ جیسے ہی لوگوں کا عرش یہاں پر پڑے گا تو میں چھپ کر یہاں سے اپنے گھر چلی جاؤں گی اس دن میں نے کچھ بھی نہ کمایا تھا میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میری ماں مجھے بہت مارے گی میں بھی ایک ماغنے کے لیے تو تیار تھی لیکن مجھے اپنی عزت کی پرواہ تھی جس کو میں کسی صورت بھی گوانا نہیں چاہتی تھی اور اس دن مجھے اس بات کا حساس ہوا کہ لوگوں کی نظر میں ہم غریب لوگوں کی شاید کوئی عزت نہیں ہوتی جب شام کو نماز کے بعد سب لوگ وہاں سے آہستہ آہستہ جانے لگے تب میں نے سوچا کہ جیسے ہی تھوڑا سا اندیرہ ہوگا تو میں خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤں گی میں سب لوگوں کا وہاں سے نکلنے کا انتظار کرنے لگی جیسے ہی سب لوگ وہاں سے گئے تو میں نے اپنی چادر سنبھالی اور وہاں سے نکلنے لگی تو مولوی صاحب نے مجھے دیکھ لیا اور اس وقت مجھے وہاں دیکھ کر انہیں شدید حیرت ہوئی تھی اس لیے انہوں نے مجھے آواز دے کر رکھنے کے لیے کہا میں خاموشی سے وہیں پر کھڑی ہو گئی میں نے انہیں پلٹ کر نہیں دیکھا تھا جب مولوی میرے پاس آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ میں اس وقت جہاں کیا کر رہی ہوں میں نے ساری حقیقت مولوی صاحب کو بیان کر دی کہ کس طرح سے میں بھی ایک ماغنے کے لیے سڑکوں اور گلی گلی گئی تھی اور پھر آج جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا میں اس وقت صبحوں سے لے کر اب تک یہیں پر چھپ کر بیٹھے ہوئی تھی اور اب مجھے اپنے گھر جانا ہے میری بات سن کر مولوی خاموش ہو گیا جب میں نے اس سے یہ بات بتائی کہ میری ماں مجھے خالی ہاتھ گھر میں گسنے نہیں دے گی تو امام نے اپنی جیب میں سے کچھ پیسے نکال کر مجھے دے دیئے اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھے میرے گھر چھوڑ دے گا میں خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگی اس کا کہنا تھا کہ مجھے کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے میں روز یہاں آ کر اس سے پیسے لے جایا کروں وہ مجھے گھر چھوڑ کر چلا گیا جبکہ وہ پیسے میں نے اپنی ماں کی ہاتھ پر رکھے تو میری ماں خاموش ہو گئے اور انہوں نے مجھے کچھ نہ کہا آج تو مولوی صاحب نے مجھے بچا لیا لیکن آخر وہ کتنے دنوں تک یوں میری مدد کرتا رہے گا یہ سوت کر میں پریشان رہنے لگی لیکن پھر اس دن کے بعد میں نے سڑکوں اور گلیوں میں جا کر بھینک مانگنا چور دیا میں اس مسجد کے باہر جا کر بیٹھ جاتی وہاں پر بھینک مانگتی اور روزانہ ہی مولوی صاحب مجھے کچھ پیسے دے دیا کرتے اور میں وہی پیسے لے کر گھر آ جاتی اور خاموشی سے ماں کی حوالے کھڑ دیتی اب تو میں نے یہ معمول بنا لیا تھا میں روزانہ ہی مسجد کے باہر جا کر بھینک مانگتی تو روزانہ ہی مولوی صاحب مجھے پیسے دے دیا کرتے تھے اور مجھے یہی کہتے کہ وہ خاموشی سے ہمارے گھر پیسے دے دیا کریں گے لیکن میں نے ان کو منع کر دیا کیونکہ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اگر مولوی صاحب نے ہمارے گھر آ کر پیسے دیئے تو میری ماں وہ پیسے بھی رکھ لے گی اور مجھے بھی کام پر بیج دے گی ایسے میں وہ جس مقصد کے لیے میری مدد کرنا چاہتے تھے ان کا وہ مقصد پورا نہیں ہوں گا کیونکہ میری ماں بہت زیادہ لاکی تھی ان کے لازل سے تو میں بیٹ پنٹ سے ہی واقع تھے کہ انہیں زیادہ سے زیادہ پیسے کی تلاش رہتی ہے میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ میں یہاں سے آ کر خود بھی ایک مانگ کر پیسے لے جایا کروں گی ایسے میں انہیں میرے گھر جا کر پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے میری بات کو سمجھتے ہوئے انہوں نے بھی اس بارے میں کچھ نہیں کہا اور خاموش ہو گئے اب تو میں نے روزانہ ہی مسجد کے باہر جا کر بھی ایک مانگنا شروع کر دی تھی مولوی صاحب کے علاوہ وہاں پر آنے والے اور لوگ مجھے تھوڑی بہت ایسے دے دیتے جن سے میرا کام ہو جاتا اور اماں مجھ سے خوش ہو جاتی مجھے یہاں آتے آتے ایک مہینہ گزر چکا تھا اب تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے مجھے مولوی صاحب سے محبت ہو گئی ہو وہ بھی جوان تھے میں ان کی زندگی میں شامل ہونا چاہتی تھی پر میں تو بکارن تھی بھلا وہ مجھ سے شادی کیوں کرے گا کافی دن تو اس بارے میں میں سوچتی رہی کہ آخر میں اس سے بات کروں یا نہ کروں میں نے یہی سوچا تھا کہ ایک بار کہہ کر دیکھنے میں کیا حرج ہے مجھے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ سوچتے ہوئے میری محبت کو قبول کر لے اور میری زندگی بدل جائے میں نے حمد جمع کر کے مولوی سے یہ بات کہہ دی تھی کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے اور میں ہمیشہ کے لئے اس کی زندگی میں شامل ہونا چاہتی ہوں میں نے مولوی سے کہا تھا کہ مجھ سے شادی کر لو میں بھی ایک ماغنا چور دوں گی مگر مجھے اس وقت بڑی حیرت ہوئی جب وہ مولوی فوراں مان گیا اور اس نے مجھے حیران کر دیا تھا پھر میں نے اسے یہی کہا کہ وہ میرے گھر آ کر میری امی سے میری شادی کی بات کر لے اور پھر خاموشی سے مجھ سے نکاح کر کے مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے میری بات مانتے ہوئے اگلے دن وہ ہمارے گھر آ گیا لیکن مجھے اس بات پر حیرت ہوئی کہ امہ نے رشتے سے انکار کر دیا خیر مولوی ہمارے گھر سے خاموشی سے چلا گیا اگلے دن اس کا مجھ سے یہی کہنا تھا کہ میری ماں میری شادی نہیں کروانا چاہتی انہوں نے اس لئے اپنے گھر رکھا ہوا ہے تاکہ وہ مجھ سے فائدہ حاصل کریں یہ باتیں سن کر میں بھی سوت میں پڑ گئے کہ کیا میں سارے زندگی اسی طرح بھیک مان کر ہی گزارہ کروں گی لیکن میں ایسا بلکل بھی نہیں چاہتی تھی مولوی نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ اگر میں چاہوں تو وہ مجھ سے مسجد میں نکاح کر کے مجھے اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے کہہ میں نے مولوی صاحب سے مسجد میں نکاح کر لیا اور ان کے گھر چلی گئی انہوں نے اپنے گھر میں بات کر رکھی تھی اس لئے وہاں پر کسی نے مجھ سے کوئی سوال نہ کیا میں نے اپنا ہنیہ تبدیل کر لیا تھا اب تو ویسے بھی کوئی مجھے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں کوئی بکارن ہوں جو بھی عورت مجھے دیکھنے کے لئے آتی تو میری تاریخ کیے بغیر نہ رہتی سب لوگ میری ساتھ سے یہی کہتے کہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت بہو اپنے لئے ڈھونڈی ہے میری ساس اور میری نیند مجھ سے محبت کرتی تھی میرے شہوں نے بھی کبھی مجھ سے انچی آواز میں بات نہیں کہتی نہ ہی کبھی مجھے کسی بات کا تانہ دیا تھا لیکن سب سے زیادہ حیرت مجھے اس بات پر ہوتی تھی کہ وہ میرے قریب نہیں آتا تھا اور میں یہ سوچتی تھی کہ شاید وہ مجھے اپنے قابل نہیں سمجھتا لیکن میری حیرت کا اس وقت کوئی ٹکانہ نہ رہا جب وہ روتے ہوئے میرے قدموں میں بیٹھ کر کہتا کہ ماہی جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گی خدا بھی مجھے معاف نہیں کرے گا میں نے تمہاری زندگی برباد کر دی ہے میں حیران ہوتی کیونکہ میری زندگی تو اب سمر گئی تھی پھر یہ کیوں کہتا ہے کہ برباد ہو گئی ہے اور وہ مجھ سے کس چیز کی معافی مانگتا ہے جب میں اس سے یہ بات پوچھتی تو وہ خاموش ہو جاتا اور فوراں ہی کمرے سے باہر نکل گیا تھا اس کے علاوہ میری سارے ضرورتیں پوری کرتا ہے اس دن کے بعد سے میری اپنی امی سے بھی کوئی ملاقات نہ ہوئی تھی ایک دو بار وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی اور اپنی محبت جھگانے لگی تھی لیکن میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ یہ ساری محبت جھوٹی ہے حقیقت میں تو میں ان کے لیے صرف کمانے کا ایک ذریعہ تھی مجھ سے جتنا ہوتا تھا میں ان کو پیسے دیتی تھی ہمارے شادی کو ایک ماہنہ ہی گجراتا اور پچھلے ایک ماہنے سے یہی ہو رہا تھا کہ میرا شہور میری قریب نہ آتا بس قدموں میں گر کر بیٹھ جاتا اور روتے ہوئے کہتا میں نے تمہارے زندی برباد کی ہے اور پھر وہ مجھ سے معافی مانتا مجھ سے یہی کہتا کہ اگر میں اسے معاف نہیں کروں گی تو اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا مجھے کچھ سمجھ نہ آتی اور پھر ایک دن اچانک میری شہور کا انتقال ہوں گیا میری اوپر تو غم کا پہار ٹوٹ پڑا وہی تو میری زندگی کا واحد سہارا تھا اسی نے تو مجھے زمانے کی کڑی دھوپ سے بچایا تھا میری شہور کے مرنے کے کچھ دن بعد میری نیند مجھے ایک شاپر دے کر بولی کہ خدا کے لیے بائی کو معاف کر دو اب تو وہ مر گیا ہے اس کی بات سن کر میں کافی حیران ہوئی اور جیسے ہی میں نے وہ لفافہ کھول کر دیکھا تو میری روح لرز گئی کیونکہ واقعہ ہی وہ میرا مجرم تھا آٹھ سال کی عمر میں میرے ساتھ جو کچھ کیا ہوا تھا اسے میں ابھی تک نہیں بھول پائی تھی اور اس نے میری زندگی بلکل بدر کا رکھ دی تھی مجھے آدھ بھی اپنے بچپن کا وہ بیانک واقعہ یاد ہے میں اپنی ماں باپ کی لارڈلی بیٹی تھی بچپن میں مجھے کسی چیز کی پروانہ ہوتی تھی کنائے کسی چیز کی فکر رہتی تھی ایک دن اسی طرح میں اپنی ماں کے ساتھ بازار گئی اور اس بازار کے رش میں میرا ہاتھ میری ماں کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور میں اپنی ماں سے الگ ہو گئی میری ماں نے مجھے ڈونڈنے کی بہت کوشش کی ہوں گی یہ بات تو میں اچھے طرح سے جانتی تھی لیکن اس کے باوجود وہ مجھے ڈونڈنے میں ناکام رہی وہاں پر جو بھی عورت مجھے نظر آتی اس کے چہرے کو میں غور سے دیکھتی لیکن میری ماں مجھے نہ ملی شام ہونے والی تھی میں بازار سے نگل کر ایک کنے میں بیٹھ کر رونے لگی جب وہاں پر ایک سترہ سال کا لڑکا میری قریب آ کر بیٹھ گیا اور مجھ سے میرے رونے کی وجہ پوچھنے لگا میرے لئے تو وہ اس وقت کوئی فرشتہ تھا جس نے مجھ سے میرا مسئلہ پوچھا تھا میں نے اسے بتایا کہ میری امہ مجھ سے جدا ہو گئے ہیں میں کب سے ان کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اس لڑکے کا کہنا تھا کہ وہ مجھے میری ماں تک پہنچا دے گا میں اس کے ساتھ چلوں میں اس وقت بچے تھی اس کی بات مانتے ہوئے میں اس کے ساتھ چل پڑی وہ میری سب سے بڑی غلطی تھی جس نے میری زندگی تباہ کر کے رکھ دی وہ لڑکا مجھے اپنے ساتھ کسی اور جگہ پر لے آیا تھا جہاں پر میرے اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا کیونکہ میں اس وقت بچے تھی اور کوئی چیز سمجھتی نہیں تھی اور میری اس نہ سمجھے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس لڑکے نے میرے ساتھ وہ کیا جو وہ کرنا چاہتا تھا اس نے ایک ماں سو بچے کے ساتھ ظلم کیا تھا وہ لڑکا مجھ سے کافی مضبوط تھا اور سب کچھ اچھے سے سمجھتا تھا میں بچی ضرور تھی لیکن اتنا تو میں سمجھ چکی تھی کہ میری ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں میں نے اپنی آپ کو بچانے کی بہت کوشش بھی کی لیکن میں اس سب بھی ناکام نہیں تھی اور میں اس رات اس انسان کی دھوست کا نشانہ بن گئی مجھے تو اس انسان اور حیوان کا چہرہ بھی یاد نہیں تھا کہ آخر وہ کون تھا اس کے بعد اس نے مجھے اپنے گھر سے کہیں دور لے جا کر باہر پھینک دیا تھا اور وہاں سے مجھے مانگنے والے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اپنی ماں سے جدا ہو کر کہاں گئی تھی اور اس کے بعد سے میری زندگی مکمل طور پر بدل گئی تھی ان لوگوں نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی تھی اور مجھے بھی ایک مانگنے پر لگا دیا اگر کبھی میں اپنی ماں یا باپ کا ذکر بھی کرتی تو مجھے مار کر خاموش کروا دیا جاتا میں اپنی ماں باپ سے دوبارہ کبھی نہیں مل سکی تھی اس دن نہ صرف میں نے اپنی عزت کھوئی تھی بلکہ میں نے اپنی ماں باپ کو بھی کھو دیا تھا اور پھر یہی بیک مانگنا میری قسمت میں رہ گیا تھا میری اممہ نے میرے کانوں میں سونے کی بالیاں بنا کر ڈالی ہوئی تھی میں تو اس سب کو کب کا بول گئی تھی مگر آج میری ند نے جن لفافہ لا کر مجھے دیا تھا اس میں میری وہی بچپن کی پرانی بالیاں نکلی تھی جو اس وقت اس لڑکے نے میرے کانوں سے اتاری تھی اور ایک کاغذ تھا جس پر میری زنگے کے آب بیٹے لکھی ہوئی تھی مجھے کے بات اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ وہ لڑکہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی مول بھی تھا جو میرا شہور تھا لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ اتنے سالوں بعد اس نے مجھے کس طرح سے پہچان لیا تھا تب میری ند نے مجھے ساری حقیقت بتائی اس کا کہنا تھا کہ اس واقعے کے بعد اس کا بائی بہت بے چین اور بے سکون رہنے لگا تھا ڈاکٹرز کے پاس بھی اس کا علاج نہیں تھا پتہ نہیں کیا چیز میری بائی کو ہر وقت تنگ کرتی رہتی وہ تو پاگل ہونے والے تھا اس نے مجھے ڈھوڑنے کی بہت پوشش کی تھی مگر میں اسے نہ ملی اس کا کہنا تھا کہ میری چہرے کے دائیں طرف جو نشان بنا ہوا ہے یہی وہ نشانی تھی جسے دیکھ کر وہ مجھے پہچان گیا تھا اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اس کا کہنا تھا کہ اس نے انجانے میں بہت بڑی غلطی کی ہے بہت بڑا گناہ کیا ہے اس کے گناہ نے اس کی پوری زندگی بدل کر رکھ دی شاید اسے اپنی گناہ کا کبھی احساس نہ ہوتا لیکن اس کی چھوٹی بہن کو بھی گھر سے اغوا کر لیا گیا تھا اور اس کے ساتھ بھی کسی نے یہی سب کچھ کیا تھا جو اس انسان نے میرے ساتھ کیا تھا اپنی بہن کو دہے کر اس انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا اس دن کے بعد سے اس نے اہد کر لیا تھا کہ وہ کوئی گناہ نہیں کرے گا یہی وجہ تھی کہ اس نے دین کا راستہ اختیار کر لیا بھائی نے اللہ سے معافی مانگ لی تھی لیکن اس کی باوجود بھی وہ بے چین رہتا تھا اس کا کہنا تھا کہ جب تک میں اسے معاف نہیں کروں گی اسے سکون نہیں ملے گا اور پھر اس نے مجھے مسجد میں دیکھا تو وہ مجھے فوراں پہچان گیا تھا کہ میری چہرے پر ابھی بھی وہ نشان موجود تھا جو کہ بچپن میں ہوا کرتا تھا یہی وجہ تھی کہ اس نے مجھ سے شادی کی تھی اور وہ مجھ سے معافی مانگتا تھا مجھے سچائی نہیں بتانا چاہتا تھا کہ اگر میں نے سچائی جان کر اسے معاف نہیں کروں گی تو وہ اللہ کو کیا مو دکھائے گا میری ند نے مجھ سے ہاتھ جھوڑ کر معافی مانگی تھی میرے پاس تو بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اس واقعے کو میں کیسے بول سکتی تھی اس نے تو میری پوری زندگی ہی بدل کر رکھ دی تھی لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میرا گناہگار وہی انسان ہے جسے میں اپنا مسیحہ سمجھ رہی تھی اپنے دل کو بڑا کرتے ہوئے میں نے اسے معاف کر دیا صرف اور صرف یہ سوچ کر کہ اس نے برے وقت میں میرا ساتھ دیا تھا میری نند اور میری ساس کا یہ کہنا تھا کہ میں یہاں پر رہ سکتی ہوں وہ مجھے یہاں سے جانے کے لیے مجبور نہیں کریں گے اور میری پوری ذمہ دارے اٹھانے کے لیے بھی تیار تھے لیکن میں اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتی تھی سب لوگوں نے میری گھر والوں کو ڈونڈنا شروع کر دیا کچھ وقت کے انتظار کے بعد میری امہ آمبہ کا پتہ چل گیا تھا پھر میں ان کے پاس چلی گئی تھی اس دن میری ماں کے لیے خوشی کا کوئی ٹکانہ نہیں تھا میں اس دن بہت خوش تھی پھر سال بعد میرے لیے بہت اچھے گھر سے رشتہ آیا میری ماں نے ہاں کر دی اور میری شادی کر کے مجھے ارخصت کر دیا بعد بھی میں اپنی نئے زندگی میں بہت خوش ہوں آخر میں میں بس اتنا کہوں گی کہ اپنے بچوں کو اگر اپنے ساتھ گھر سے باہر کہیں بھی لے کر جائیں تو ان پر کڑی نظر رکھیں اور ایک منٹ کے لیے بھی اکیلا نہ چھوڑیں کیونکہ ایک سیکنڈ کی لا پرواہی آپ کے بچوں کو آپ سے ہمیشہ کے لیے دور کر سکتی ہے کہانی کیسے لگی کمنٹ باکس میں اچھی سی رائے لازمی دیں اور اسی طرح کے سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں جنقہ سبسکرائب کر لیں جنقوں موسیقی